اسلام علیکم کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان میں تقریباً دو سے تین کروڑ افراد گردے کی پتھری کے مریض ہیں اور گردے کی پتھری کا علاج اگر صحیح وقت پہ نہ کروائے جائے تو اس سے گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر آپ اس بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد شویب مٹھانی ہے میں کراچی کے ایک مقامی ہاسپٹل میں اسسٹن پروفیسر اور کنسلٹنٹ یورولوجسٹ کے طور پر کام کرتا ہوں آج ہم گردے کی پتھری کے متعلق تفصیلاً بات کریں گے جو حضرات اس ٹاپک کے بارے میں انٹرسٹیڈ ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا اور جو حضرات اس سوال کا جواب صحیح دیں گے ان کو مرہم کے طرف سے ایک فری کنسلٹیشن آفر ہوگی کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان میں تقریباً دو سے تین کروڑ افراد گردے کی پتھری کے امراض میں مبتلا ہیں اگر پتھری کا علاج صحیح وقت پہ نہ کرایا جائے تو گردے کے کام میں خرابی وقت کا زیادہ تکلیف میں اضافہ اور خاطر خان نتائج حاصل نہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ مستقل طور پہ آپ کے گردے کے کام کو خراب کر سکتی ہیں جبکہ اگر گردے کی پتھری کا علاج صحیح وقت پہ کرا لیا جائے تو وہ نسبتاً بہت کم اخراجات میں بہت آسان طریقے سے اور بغیر کسی ڈیمیجنگ ایفیکٹ کے مکمل کیا جا سکتا ہے گردے کی پتھری کا علاج کس طریقے سے کیا جانا چاہیے اس کے لئے بنیادی طریقے یاد رکھیں کہ اگر تو گردے کے اندر چھوٹی سائز کی پتھری موجود ہے تو اس کا علاج یا تو دوائیوں سے ممکن ہے یا پھر شواؤں سے ممکن ہے جس کو لیتھو ٹرپسی کہا جاتا ہے اور اس میں کسی آپریشن یا کسی بہہوشی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی البتہ گردے کے اندر ہی اگر پتھری کا سائز دیر سے دو سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں گردے کی پتھری نکالنے کے لئے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پی سی این ایل پرکوٹینیس نیفرولیتھارٹمی گردے کی پتھری گردے کی نالی میں موجود ہے تو اس کا علاج بہ آسانی دوربین والے آپریشن یعنی یوریٹروسکوپی سے کیا جا سکتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور صرف کیمرے کے ذریعے اور لیزر کے ذریعے گردے کی نالی کو پتھری کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے اور اس میں مریض صرف ایک دن اسپتال میں رہتا ہے اور دوسرے دن بہ آسانی گھر چلے جاتا ہے اور اپنا کام بھی سر انجام دے سکتا ہے اگر پتھری مسانے میں موجود ہے تو اس کے لئے بھی کسی قسم کا چیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف کیمرے کے ذریعے مسانے کی پتھری نکالی جا سکتی ہے گردے کے پتھری کے مریض کیا غلطی کرتے ہیں نمبر ایک عام طور سے رجحان یہ ہے کہ اگر درد میں کمی آ جائے تو اس کے بعد مریض دوبارہ سے ڈاکٹر کو دکھانے نہیں جاتا یاد رکھیں کہ خون اور درد زندگی کے علامت ہیں اگر آپ کو درد ہے آپ کی توجہ کا طالب ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اور اگر آپ کو درد نہیں ہے لیکن آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کو گردے کی پتھری ہے اور اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کرایا اس زمر میں کہ مجھے دوائیوں سے اور پین کلرز لینے سے آرام آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھنے کہ آپ اپنے لئے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ گردہ کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جس طرح کسی شخص کا دانت نکل جائے تو وہ دوبارہ سے نہیں ری گروت کرتا ری جنریٹ نہیں ہوتا اسی طرح گردہ بھی ری جنریٹ نہیں ہوتا اگر اس کا جتنا بھی فنکشن ڈیمیج ہو چکا وہ ہو چکا اس کے بعد وہ دوبارہ سے ریکاورڈ نہیں ہوتا اس کا فنکشن اگر وقت پہ اس کا علاج کر کے پتھری نکال لی جائے اور اس کا علاج کر لیا جائے تو وہی گردہ نارمل زندگی میں نارمل لیول پہ کام کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں کوئی ڈیمیج نہیں آتا البتہ اگر اس پتھری کو درد کی شدت نہ ہونے کی وجہ سے یا درد کی دوائیاں کھاتے رہنے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے علاج کے بغیر تو ایک وقت آتا ہے جب آپ گردہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ چاہے بہترین آپریشن بھی کروالیں گردے کا وہ کام ریکاورڈ نہیں ہوتا جس طرح وہ تکلیف یا گردے کی پتھری ہونے سے پہلے تھا تو سب سے پہلی غلطی جو لوگ کرتے ہیں عام طور سے وہ یہ کہ وقت پہ علاج شروع نہیں کرتے دوسری غلطی جو مریض عام طور سے کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم فلاں گولیاں یا فلاں دوا استعمال کر لیں گے اور ہماری پتھریاں تو نکلتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں نکلتی رہتی ہیں یہ مریض کی وہ غلطی ہوتی ہے جس میں انہوں نے کبھی مڑ کے یہ نہیں دیکھا ہوتا کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ پتھری پاس کی ہے یا دو دفعہ پتھری پاس کی ہے تو پیچھے کئی اور پتھریاں موجود ہو سکتی ہیں جو اس کے گردے کے کام کو ڈیمیج کر رہی ہوں تو اگر آپ کو ایک دفعہ بھی پتھری نکلی ہے تو آپ کسی یورولوجس سے لازمی رابطہ کریں اپنے الٹرا ساؤنڈ یا سیٹی سکین کرائیں یہ دیکھنے کے لئے کہ کیا پیچھے اور پتھریاں تو موجود نہیں ہیں وہ جو آہستہ آہستہ آپ کے گردے کے کام کی خرابی کر رہی ہوں یاد رکھیں گردے بزار بھی نہیں ملتے یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسانوں کو اللہ نے دی ہے اس کی قدر کریں اور اپنی صحیحت کا خیال رکھیں جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے ایک سوال کریں گے اور جو صاحب اس کا صحیح جواب دیں گے ان کو ایک فری کنسلٹیشن مرہم کی طرف سے آفر ہوگی تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کموں بیش کتنے افراد گردے کی پتھری کے مرز میں مبتلا ہیں اگر آپ اس مرز سے متعلق مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آن لائن کنسلٹیشن یا کلینک اپوائنمنٹ کے لیے مرہم سے رابطہ کریں موسیقی